بلے کا نشان واپس لی جانے کے خلاف پی ٹائی کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حتمی فیصلہ پٹیشن تیار کر لی بریسٹر گوھر خان کل دائر کریں گے عدالت سیلیکشن کمیشن کا فیصلہ کلعدم قرار دینے کی استعداہ کی جائے گی ترجمان پی ٹائی کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی درخواست کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو بلے کا نشان دینے کی پیشکش کی گئی مگر میں نے لکھ کر صاف انکار کر دیا پرویس خٹک کا بڑا دعویٰ بولے بانی چرمین نے پتھانوں کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے آٹھ فروری کو مخالفین کو تاریخی شکست کا سامنا ہوگا سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ الیکشن کے موقع پر ایسا ہوتا ہے یہ کوئی کفر نہیں ہے سابق صدر آصیف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے ہم ہی حکومت بنائیں گے پی ٹائ کو محنت کرنی چاہیے پہلے بغیر محنت کے آئے تھے ابھی کیا محول دیکھ رہے ہیں آپ جو سیاسی پارٹی ہیں پیڑی اوازی حکومت نے تھی اس کے بعد آپ آپس میں جو ہے آپ لوگ الگ گئے تو پیپلز پارٹی آپ مستقبل کیا دیکھیں پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت برائی تھا انشاءاللہ ہم حمد بلائیں گے پی ٹائ جو سا مستقبل حضر پی ٹائ کا کیا مستقبل ہے یہ بتا دیں پی ٹائ کو محنت کرنی چاہیے میں نے بغیر محنت آئے تھے محنت دیں بلے کا نشان واپس لی جانے کے خلاف پی ٹائ کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حتمی فیصلہ پٹیشن تیار کر لی بریسٹر گوھر خان کل دائر کریں گے عدالت سیلیکشن کمیشن کا فیصلہ کلعدم قرار دینے کی استعداہ کی جائے گی ترجمان پی ٹائ کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی درخواست کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے پی ٹائ پارلیمنٹیرین کو بلے کا نشان دینے کی پیشکش کی گئی مگر میں نے لکھ کر صاف انکار کر دیا پرویس خٹک کا بڑا دعویٰ بولے بانی چرمین نے پتھانوں کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے آٹھ فروری کو مخالفین کو تاریخی شکست کا سامنا ہوگا سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ الیکشن کے موقع پر ایسا ہوتا ہے یہ کوئی کفر نہیں ہے سابق صدر آصیف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے ہم ہی حکومت بنائیں گے پی ٹائ کو محنت کرنی چاہیے پہلے بغیر محنت کی آئے تھے پیٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے میں نے بغیر محنت آئے تھے میں محنت پر ہے ہم اللہ دیکھ رہے ہیں آپ جو سیاسی پارٹیاں پیڈی عبادی حکمت پہتی ہیں اس کے بعد آپ آپس میں جو ہے آپ لوگ الگے ہیں تو بیپلز پارٹیاں مستقل کیا دیکھیں بیپلز پارٹی کا مستقل بہت برائی تھا انشاءاللہ ہم امت بلائیں گے پی ٹی آئی جو سا مستقل حضر پی ٹی آئی ہے کیا مستقل ہے یہ بتا دیں پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے میں نے بغیر محنت آئے تھے میں نے بہر